ہلو دوستو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس لیکچر میں اور آج ہم لوگ ڈارٹ کی ڈیٹر ٹائپس کی اوپر بات کریں گے تو ہمیں کرنا کیا ہے سب سے پہلے اپنا ویول سٹوڈیو کوڈ کو اوپن کر لیجیے اور کوڈ کو اوپن کرنے کے بعد جو آپ کا پچھلا پروجیکٹ جو کہ لازٹ ٹائم ہم نے بنایا تھا ویسے ہی وہ ہلو ورڈ کے نام سے میرے پاس سیو پڑا ہوا ہے اور آپ لوگ بھی جب دوبارہ سے اپنے وی ایس کوڈ کو اوپن کریں گے تو وہی کوڈ آپ کے پاس آپ کو نظر آ جائے گا لاسٹ ٹائم ہم نے جو دو چیزیں سیکھی تھیں اس میں ہم نے ہلو ورڈ پرنٹ کرنا سیکھا تھا ڈارٹ کا جو مین میتھڈ ہے اس کے بارے میں سیکھا تھا اور کومنٹس کی بات ہی تھی آج ہم ڈیٹر ٹائپس کی بات کریں گے تو ہم دوبارہ سے پچھلے والا کوڈ دوبارہ سے کر لیتے ہیں اس کو میں ختم کرتا ہوں وائیڈ لکھوں گا مین لکھوں گا اور یہ میں نے بیسک سینٹیکس میں نے فورو کر لیا یہاں میں پرنٹ لکھوں گا اور اپجیکٹ کو ہٹا کے ڈبل کوٹیشن کے اندر جو بھی لکھوں گا وہ ویسا ہی شو ہو جائے گا اور سیمی کالنس سینٹ کیا اپلکیشن کو کنٹرول ایس کیا سیو کیا ایف آئیو پریس کیا آپ کے پاس کی نیچے ریزلٹ اس کا آوٹ پوٹ شو ہو گیا آپ کو لاسٹے میں نے بتایا تھا کہ ڈارٹ جو ہے وہ پریفرابلی سنگل کوٹیشن کو فالو کرتا ہے تو آپ اس کو سنگل کوٹ کا لیجئے تو آپ کے پاس ایرر یہاں پہ ریموو ہو جائے گا سیو کیا ایف آئیو پریس کیا تب بھی ریزلٹ سیم آیا اور ہم نے کومنٹس کے بات کی تھی تو کومنٹس لگانے کے لیے آپ کے پاس ڈبل سلیش لگائیں اور دیس ایز ہیلو ورڈ ایسا ہی آپ کچھ کومنٹس کر رہے ہوگے ہیں سو یہ پرانی بات تھی سو آج میں بات کروں گا ڈیٹر ٹائپس کے اوپر اور ڈارٹ کے اندر جو ڈیٹر ٹائپس ہوتے ہیں ان میں آپ کے سکرین پر دکھ رہا ہے نمبرز ہوتے ہیں سٹرنگز ہوتے ہیں بولینز ہوتے ہیں ایریز جو کہ باقی پروگرامنگ لینگویجز میں یہاں پہ لسٹ یوز ہوتا ہے اس کے بعد نیپس ہیں ریونز ہیں اور سیمبلز ہیں یہ تمام ڈیٹر ٹائپس آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں ڈارٹ کے اندر اور ان سب کے اوپر میں ڈیٹیل سے بات کروں گا تھوڑا آگے چلتے ہیں کچھ بیسک چیزیں آپ کو بتانی ہیں لائک یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ all the ڈیٹر ٹائپس are اوبجیکٹس اوکے امین ٹو سے جتنے بھی ڈیٹر ٹائپ ہیں جیسے کہ نمبرز ہیں جس میں انٹ اور ڈبل آتا ہے سٹرنگز ہیں بولینز ہیں لسٹ میپس رونز اینڈ سیمبلز یہ سارے کے سارے کیا ہیں یہ سارے کے سارے اوبجیکٹس ہیں اور ان کی ویلیو جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ نل ہوتی ہے اوکے اب دیکھتے ہیں ویریبل ڈیکلیریشن کی ڈارٹ میں ہم ویریبل کو ڈیکلیر کیسے کرتے ہیں آپ کی سکرین پہ دکھ رہا ہے انٹ ایج ایکوال ٹو ٹوانٹی آپ کے پاس یہ ایک سٹیٹمنٹ نظر آ رہی ہے اور اب دیکھتے ہیں اس سٹیٹمنٹ کا مطلب کیا ہے ٹوانٹی جو آپ کے پاس ویلیو ہے اسے ہم لوگ پروگرامنگ میں ویلیو ہی کہتے ہیں ہر جگہ پہ اس کو ویلیو کہتے ہیں ایج جو ہے یہ ویریبل کا نام ہے اور انٹ کیا ہے یہ ڈیٹا ٹائپ ہے اوکے یہاں پہ ایک بڑی مزی کے چیز آپ کو دیکھ رہی ہے آپ دیکھیں یہاں پہ انٹ ایج ایکوال ٹوانٹی یا وار ایج ایکوال ٹوانٹی دونوں کا مطلب سیم ہے اگر آپ ڈیٹا ٹائپ سے پریشان ہیں اگر آپ ڈیٹا ٹائپ کے اوپر زیادہ مغزماری نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو یوں سمجھ لیئے کہ تمام ڈیٹا ٹائپ وہ ساری کیا ہیں وہ آپ جاد نہ کیجئے ان کو صرف آپ وار لکھتیجئے وہ خود ہی ڈیٹیکٹ کر لے گا اگر جو بھی اس کی ویلیو آئے گی ویریبل کی اس کی بیس کے اوپر وہ بتا دے گا خود ہی سجیسٹ کر لے گا خود ہی چیک کر لے گا کہ اس کی کیا ڈیٹا ٹائپ ہونی چاہیے جیسے کہ age equal to 20 لکھا ہے اور war age equal to 20 لکھا ہے دونوں کا مطلب سیم ہے اس نے خود ہی کہا کہ وار کے اندر ڈیٹا ٹائپ 20 ڈیٹا ٹائپ انٹ ویلیو میں سٹور ہو گئی جیسے کہ یہاں پہ لکھا میں نے string name equal to جازب اور war name equal to جازب دونوں کا مطلب سیم ہے string کی ذکہ آپ war کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جیسے boolean is ok equal to true اور war is ok equal to true یہ اس کو بھی اپنے حساب سے چیک کر لے گا اور یہ boolean string ہے integer ہے یہ true false کی base کے اوپر یہ اپنا سب کچھ اخر کر لے گا جو چیزیں ہم نے slides میں دیکھی ہیں اب انہی کو ہم convert کرتے ہیں code میں اور دیکھتے ہیں کیسا result شو ہوتا ہے میں فیلحال یہ print والے پورے line کو ختم کر رہا ہوں int age equal to 20 ok semicolon سے ختم کیا اور یہاں پہ میں print کروا دیتا ہوں print age اب یہاں پہ دیکھیں object لکھا ہوگا ہے میں نے آپ سے بات کی تھی کیا بات کی تھی آپ سے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ all data types are objects so print کے اندر ہم کوئی نہ کوئی pass کر رہے ہوں گے maybe وہ string کی form میں ہے maybe int کی form میں ہے maybe w double کی form میں ہے جو لیکن وہ تمام کیا ہیں وہ objects ہیں یہ آپ یاد کر دیجئے so object ہٹھا کے یہاں پہ میں کیا لکھوں گا age لکھوں گا سیمی کولنز سے ختم کروں گا save کروں گا f5 press کروں گا so result is 20 آپ کے سامنے show ہو so that's it اوپر آپ کو blue line دیکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ blue line اس کے اوپر کرس لگ گیا تو لکھ ہے omit type orientation for local variable okay یہاں پہ میں کام کرتا ہوں اگر میں یہاں پہ لکھ دوں war تب دیکھ یہ error remove تو dart suggest کرتا ہے prefer کرتا ہے کہ جو بھی variable آپ use کنا چاہتے ہیں کوئی بھی data type use کنا چاہتے ہیں تو آپ پریشان مت ہو یہ آپ صرف war لکھئے اور بس کام سلاتے چاہئے تو اب بھی اگر میں application کو چلا ہوں اور value 30 کر دوں تو آپ کے سامنے دکھ رہا ہے value 30 so that's it اور اب میں اگر یہاں پہ war mark لکھ دوں یا میں لکھ دوں gpa ok equal to 3.4 لکھ دوں اور ایسے کر کے سیمی کالن کر کے ختم کروں اور نیا print کروا ہوں یہاں پہ اور اس کے اندر gpa پاس کر دوں تو result کیسا شو ہو گا 3.4 اس نے خود ہی suggest کر لیا کہ یہ جو ہے یہ variable 30 integer میں ہے اور یہ gpa یہ double ہے now اب ہم بات کرتے ہیں strings کے اوپر strings کیا چیزیں ہوتی ہیں اور ہاں strings جانے سے پہلے آپ کو بتانے تھی چیز وہ یہ تھی کہ میں نے آپ سے ابھی بات کی تھی وہ کیا بات تھی تھی کہ values اور null by default part یہ بات میں نے آپ سے بھی کی تھی line کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں 3.4 ہٹا دوں یہاں پہ اور ایسا کچھ لکھ دوں تو میں application کو چلاتا ہوں تو آپ دیکھئے gpa کی جگہ پہ جو result آیا ہے وہ کیا ہے اس میں کیا print کروا دیا null اگر آپ value assign نہیں کرتے تو کیا وہ آپ کو print کرو آئے گا تو by defined کون سی value ہوگی اس کی null ہوگی so that's it okay تو اب ہم بات کرتے ہیں strings کے اوپر strings کو کس طرح سے declare کرنا ہے میں لکھتا ہوں string name equal to لکھ دیتا ہوں میں احمد okay اور یہاں پہ میں اس کو declare کرواتا ہوں print اور print میں لکھتا ہوں name اور that's it application کو f5 press کیا چلایا تو آپ کے پاس احمد result شو ہو رہا ہے that's it اور یہاں blue line شو ہو رہی ہے اس کو ہم ختم کرتے ہیں دیکھتے ہیں single quotation کے ساتھ تب بھی آرہ ہے تو میں یہاں پہ کیا لگا گا war اگر sorry اگر string ختم کر کے یہاں پہ war لگا دوں تو آپ دیکھیں blue line ختم ہو گئی f5 press کیا تو احمد یہ result شو ہو ہے یہ آسان سا طریقہ تھا آپ نے دیکھ لیا آپ کے سامنے اپنے اس طرح سے result کو strings کے ساتھ آپ کھیل دیکھتے ہیں میں strings کے اوپر تھوڑا سا اور بات کرتا ہوں اب ہی کے لیے میں war کو ہٹھا کے میں string لگتا ہوں اور name کو ہٹھا کے s1 کر دیکھتا ہوں یہاں پہ error آرہا ہے اس کو بھی s1 کر دیتا ہوں اور ctrl s db f5 press to ali اس طرح لکھتا ہوں press کرتا ہوں تب بھی result show نہیں ہوا کیونکہ مجھے اس کو بھی print کروانا ہے f5 press کیا تو آپ دیکھیں ali show گیا تو اس line ان دونوں line سے آپ نے کیا سیکھا s1 اور s2 میں جو فرق ہے common کہ اگر آپ single quotation میں بھی use کر سکتے ہیں اور double quotation میں بھی use کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اگر آپ کے پاس بہت ساری lines ہیں تو آپ اس کو strings میں کس طرح لکھنا چاہتے ہیں میں بنا لیتا ہوں string s3 اور یہاں پہ لکھ لکھتا ہوں for example my name is ali what and ok my name is ali and میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں what is your name ایسا کچھ لکھتا ہوں اور اس کو ختم کر دیتا ہوں تو اس کو print کر و تو میرے پاس یہ بھی s3 یہ ایسے شو ہو جائے گا اگر میں کوئی اور statement لکھنا چاہتا ہوں تو میں ok that's cool اگر یہ لکھوں اور یہ بھی شو کرو ف پرس کر رہا تو یہ میرے پاس تین statements ایک ہی variable میں store ہو گیا ہے یہ طریقہ ہے string کو لکھنے کا ok میں اب اس سب چیز کو ڈل کر رہا اور آپ کو یہاں پہ جو چیز بتانے جا رہا ہوں میں لکھتا ہوں یہاں name is ok یہ آپ لوگ کو پتہ ہے یہاں پہ print show ہو جائے گا my name is پر میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس my name is کے بعد یہاں پہ کچھ show ہو جائے like s1 کی value تو مجھے ایسے کرنا پڑے گا مجھے لکھنا پڑے گا plus s1 اگر ایسا f5 press my name is احمد اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں print میں string value show کروانا چاہتے ہیں تو plus کے اضافے کے ساتھ لکھ سکتے ہیں لیکن اسے dart recommend نہیں کرتا اگر آپ کے پاس جو way ہے dollar s1 آپ اسی کے اندر صرف dollar کے symbol use کی جائے اور لکھ دی جائے آپ کے پاس result ہو جائے گا اگر میں یہاں پہ equal to کا sign استعمال کر دوں اور اس طرح سے لکھوں f5 press کروں تو my name is zahmed تو یاد رکھے گا کہ اگر آپ dollar کا sign استعمال کریں گے تو آپ کو اسی single quotation کے اندر ہی آپ value کو store کروا سکتے ہیں so hope so آپ کو سمجھ جا رہی ہوگی so that's it اب میں آپ کو ایک چیز اور کر کے دکھاتا ہوں جیسے کہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں war war m یا لکھتے ہوں a equal to 10 میں دو values کو plus کرنے جا رہا ہوں آپ دیکھ یہ کیسے میں کر رہا a equal to 10 war b equal to 20 and ایک اور war لے لیتا ہوں چلیں war نہیں لیتے فیلحال میں لے لیتا ہوں print اور print میں میں شو کروا دیتا ہوں like that value اور لکھ دیتا ہوں addition of a and b is یہ لکھا اور یہاں پہ میں اگر لکھتا ہوں a plus b تو ایسا possible نہیں ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے لکھنا پڑے گا dollar کا sign اور ساتھ میں لکھنا پڑے گا a plus b اگر اس application کو چلاتا ہوں تو پھر result دیکھتے ہیں so آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ addition of a and b is 10 plus b آیا تو mean to say صرف ڈالر یہ اس کو use کیا تو اگر یہاں پہ بھی میں dollar use کروں گا تو value شاید اچھی آئے چیک کر لیتے ہیں ابھی 10 plus 20 اس نے اس طرح سیر طرح شو کیا تو اگر مجھے دو variables کو use کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا ابھی ایک variable کو مطلب ابھی ہم نے addition کرنا ہے تو مجھے یہاں سے dollar کا sign ہٹانا پڑے گا اور یہاں پہ کچھ اس طرح کی brackets کرلی braces کو لگانا پڑے گا اور f i press کرتا ہوں تو result 30 آگ اگر آپ نے ایک سے زیادہ variables کو print میں addition subtraction یا ان کے آپس میں کوئی بھی calculation کرنی ہے تو dollar کا sign لگائی اور ساتھ میں دو curly braces لگا دیجئے جیسے کہ میں یہاں پہ اور وار لیتا ہوں c equal to 30 یہ لیتا ہوں اور یہاں پہ a plus b کیا کروں گا میں plus c یہ کر گا اور اس application کو چلاوں گا تو 60 answer hopes ہو اب آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ dollar sign کسی بھی data type کو یا کسی بھی variable کو print کے اس single quotation کے اندر رہتے ہوئے اس کا result شو کروانے کے لیے استعمال ہوتی ہے آج کے لیے اتنا ہی باقی data types کے اوپر ہم مگلے lecture میں بات کریں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو subscribe لازمی کر لیجئے اور bell آئیکن کو press کر لیجئے تاکہ اور exciting lectures سننے کو ملیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ